اگر ایسا ہوا تو کشمیر کی خصوصی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی ہم جائز علیں گے کہ اگر اس ویسلے پر عمل ہو جاتا ہے تو اس کے کشمیر اور انڈیا پر کیا اثرات ہوں گے اس کے علاوہ سیر بین میں آج یہ بھی شامل ہے اداکار اب بشرا انساری کہتی ہیں کہ انڈیا اور کاخستان کے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور نہیں ہے اور مریضوں کے لیے ایک نیا اسسٹنٹ جی ہاں ایک خود کا روبوٹک بازون اس کے علاوہ ٹکنالوجی کی دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے دیکھئے گا کلک میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں انڈیا میں چند روز قبل بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر امیت شاہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ان کی پارٹی پوری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آ گئی تو آئین کے آرٹیکل 370 کو آئندہ برستہ ختم کر دیا جائے گا اس بیان کے بعد سے ایک تنازہ اور بحث شروع ہو گئی ہے آرٹیکل 370 کے تحت انڈیا کے آئین کا مکمل اطلاق ریاست جمہو کشمیر پر نہیں ہوتا اور ریاست کا اپنا آئین ہے اسی آرٹیکل کے تحت کشمیر کا اپنا صدر اور وزیراعظم ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں ریاستی اسیمبلیوں نے بتدریج اسے گورنر اور وزیراعلا کے عہدو میں بدل دیا تھا آرٹیکل 370 کے تحت مرکز کو صرف دفاع خارجہ پولیسی اور مواصلات کے شعبے دیئے گئے تھے انڈیا کے آئین کے ایک دوسرے آرٹیکل یعنی 35A کے تحت ریاست جمہو کشمیر میں زمین خریدنے کا حق صرف وہاں کے مقامی باشندوں کو ہی حاصل ہے اور ایک وقت ایسا بھی تھا جوادی کشمیر میں اس کا اپنا پرچم بھی لہرائے کرتا تھا یہ تصاویر 1948 کی ہیں اور انہی دنوں انڈیا کے پہلے وزیراعظم جواہرلال نہرو بھی کشمیر میں موجود تھے اور کشمیری رہنما شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات بھی ہوا کرتے تھے لیکن اس وقت انڈیا کے وزیراعظم نریندر موڈی کہتے ہیں کہ کشمیر میں وقت کی گھڑی کو پیچھے کی جانب نہیں گھمایا جا سکتا کشمیر میں الگ پردان منتری ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیے کانگریس کے ساتھی پارٹی کی یہ مانگ آپ کو منجور ہے ہندوستان میں کسی کو بھی منجور ہے وہ کہتے ہیں ہم گھڑی کی سوئی پیچھے لے جائیں گے اور نائنٹین فپٹی تھری کے پہلے کی سیٹھی پیدا کریں گے اور ہندوستان میں دو پردان منتری ہوں گے کشمیر کا پردان منتری الگ ہوگا دوسری جانب انڈیا کے ذر انتظام کشمیر کی سابق وزیراعظم محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے آرچکل 370 کو ختم کیا تو ان کی نظر میں کشمیر مقبوضہ علاقہ ہوگا جس طرح فلسطین میں اسرائیل کا قبضہ ہے اسی طرح جمہور کشمیر میں ہندوستان کا قبضہ ہوگا اگر آپ نے 370 کو ختم کیا اس بات کو لکھ لیجئے اور یہ جو آپ خوابِ گفلت میں ہیں یہ جو آپ منگیری لال کے سپنے دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیجئے آپ کی ساتھ کھیلنا بند کر لیجئے جمہور کشمیر کا ایک ایک بزرگ ایک ایک نوجوان 370 کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ دے گا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکن خورم پرویز کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا کی حکومت کی جانب سے آرچکل 370 کو ختم کیا گیا تو کشمیر میں اس کا شدید رد عمل ہوگا کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کافی وائلنٹ آئیڈیا ہے تو یہاں پر بھی ریاکشن جو اس کا ہے وہ کافی شدید قسم کا ریاکشن ہے لوگ اس ماملے میں چاہے یہاں پر پرو انڈیا پارٹیز ہیں یا پرو ریزلیوشن پارٹیز ہیں یا پرو فریڈم پارٹیز ہیں سب لوگ ایک ہی پیج پر ہیں اس ماملے میں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی ساجش کی گئی اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹیو اٹھایا گیا تو یہاں پر جو لوگوں کی طرف سے ریاکشن جو ہے وہ بڑا ایکسٹریم ریاکشن ہوگا اور اسی دوران انڈین حکومت نے وادی کشمیر کو انڈیا سے ملانے والی ایک لوتی قومی شہرہ کو ہفتے میں دو دن یعنی اتوار اور بدھ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اس پر انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کی اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا انتظامیہ کی شہرہ بند کرنے سے پہلے کیا وہ اپنے دماغ کا استعمال انہوں نے نہیں کیا تھا جمہو کشمیر کوئی 36 گڑ یا آندھر پردیش نہیں ہے جہاں کئی راستے ہوں یہ شہرہ کشمیر کی لائف لائن ہے اسی بارے میں دلی میں ہمارے نامنگار شکیل اختر نے ایک مضمون بھی لکھا ہے جس میں تفصیل سے اس موضوع کے مختلف پہلووں کو واضح کیا گیا ہے آپ چاہیں تو آپ بھی ہماری ویب سائٹ پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں کشمیر ہی کے موضوع پر بات جاری رکھتے ہیں آپ کو لے کر چلتے ہیں دلی جہاں ہمارے نامنگار شکیل اختر اس وقت ہمارے ساتھ مہاں سے براہ راست موجود ہیں اور جمہو سے کشمیر ٹائمز اخبار کی اگزیکٹیو ایڈیٹر انراد اب حسین بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شکیل پہلے تمہیں آپی سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کی باتیں آرٹیکل سری سیونٹی کے بارے میں ہر الیکشن سے پہلے ہم سنتے ہیں اس بار کیا واقعی بات مختلف ہے دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ انتخابات کے دوران اس طرح کے ریٹرکس ہوتے ہیں لیکن بی جے پی کا یہ انتخابی منشور میں یہ رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کافی سیریس ہیں اور قوم پرستی کی جو لہر چل رہی ہے اس وقت اور کشمیر کے حوالے سے بی جے پی نے جو اقدامات کی ہیں بی جے پی کی حکومت نے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس کے بارے میں غیر سیریس ہیں ان کے ایجنڈے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک ایسی سیچویشن ہو جب وہ کشمیر میں ان کی حکومت ہو یا کوئی ایسا سپورٹ حاصل ہو وہ یقینی طور پر اس کا فیصلے کا اطلاق کرنا چاہیں گے تو شکیل انڈیا میں سیاسی سطح پر اس بارے میں کس طرح کا ردعمل رہا ہے آپ تک دیکھیں تین سو ستر کے بارے میں کانگریس نے تو واضح کیا ہے کہ وہ اسے ریٹین کریں گے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ انڈیا سے اس کا جو رشتہ ہے کشمیر سے اس کا سب سے گہرہ تعلق ہے اسی دفاع کے تعد دوسری جماعتیں بھی امون مانتی ہیں صرف بی جے پی کی ایک لائن ایسی رہی جو مختلف رہی ہے لیکن جو بیانات محبوبہ مفتی یا عمر عبداللہ کی طرف سے آئے ان پر یہاں پر جو بی جے پی کے علاوہ بھی بعض جماعتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سے متفق نہیں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ انڈیا کشمیر انڈیا کا ٹوٹ حصہ ہے اور وہ اس دفاع کے بارے میں تین سو ستر کے بارے میں ان کی رائے بھی وہی ہے عموماً جو کانگریس کی ہے لیکن بی جے پی کی لائن اس سے مختلف ہے اور اس کے بارے میں سپورٹ انڈیا میں بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا انراد اچھی یہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے اس پر عمل اگر ہو جاتا ہے تو کس طرح کی اثرات ہو سکتے ہیں کشمیر پر انڈیا پر دیکھیں انڈیا پر پہلے تو یہ ہے کہ کانسٹیچوشنل لنک ہے ایک آرٹیکل 370 جو ہے انڈیا کے بیچ میں اور کشمیر کے بیچ میں جب یہ ٹوٹ جاتا ہے پہلے تو اس کے لیگل امپلیکیشنز یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں جسٹیفائیڈ ہے تو یہ تیہ کرنا وہ شکل لیگل ایکسپرٹ اس پہ شاید زیادہ روشنی ڈال سکیں لیکن کشمیر میں کیونکہ جو ایک آرٹیکل 370 تو کافی اروڈ ہو چکا ہے ویکن ہو چکا ہے اور آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے ستر سال سے ہی سلسلہ چلا آیا آ رہا ہے آہستہ آہستہ جو آرٹیکل 370 کو ایک خالی کھوکا بنا کے رکھ دیا ہے اس کے بیچ میں کمپلیٹلی ہالو آؤٹ کر دیا اس میں جتنے سپیشل پاورز جو سٹیٹ کے پاس تھے ڈیفرینس کمیونکیشن اور فورن افیرز کو چھوڑ کر وہ آہستہ آہستہ سارے تقریباً ختم ہو گئے ہیں تو صرف اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے ایک آئیڈنٹیٹی کا قویسچن ہے اور دوسرا ہے لینڈ کا کی لینڈ اونرشپ باہر والوں کو یہاں پہ اجازت نہیں ہے زمین خریدنے کی تو یہ دو جو ہیں یہ ابھی بھی ایموٹیو ایشوز بن جاتے ہیں بلکل نہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو کافی ایروڈ کر دیا گیا ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ خود اس کی زمانت دیتا ہے تو کیا واقعی اتنا آسان ہوگا انڈیا کے لیے آپ نے کہا کہ کھوکا رہ گیا ایک صرف ایک فساد سے رہ گیا اس کو بھی ختم کرنا کیا آسان ہوگا بی جے پی کے لیے ایک تو آسان نہیں ہوئے گا کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے انڈیا میں ان کے پاس کتنی اس چیز کے لیے اس قدم کے لیے ایک بیکنگ ہے ایک لوگوں میں اس کے کیا تاثرات ہوں گے ایک چیز تو یہ ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے اگر کشمیر میں ایسے امپلیکیشنز جتنا آپ ہسٹری دیکھ لیجئے کہ جب بھی دباب پڑتا ہے اور رپریشن زیادہ ہوتا ہے اور جتنی زیادہ کوشش کی جاتی ہے یہ کشمیر کی تاریخ ہے کہ جتنا زیادہ رپریشن ہوتا ہے جتنی زیادہ دباب پڑتا ہے اور جتنی زیادہ انٹیگریشن کی بات ہوتی ہے کہ یہ سپیشل سٹیٹس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے تب تب ماحول بگڑتا گیا ہے کشمیر کا اور آج کے دور میں کشمیر ایک بلکل کرائسیس پوائنٹ پہ کھڑا ہے ویٹنگ ٹو ارپٹ وہ کسی وقت بھی ایسی شکل اکتیار کر سکتا ہے جہاں سے شاید واپسی بھی مشکل ہو جائے جم موسے انورادہ بسین صاحبہ اور دلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ پاکستان کی معروف فنکار برشن ساری کے وائرل ہونے والے نئے گانے کی پیچھے کیا سوچ تھی بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناسکی اور اب وقت ہوا ہے سوچتستان کا آئیں دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک جہاں یہ تصویریں دیکھیں ایسا لگتا ہے نا کہ کسی نہایت ہی ماہر ٹیلنٹید مصور نے بہت ہی فرصت سے انہیں بنایا ہے اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پٹیالا کے نیڈل مان کا کمال ہے سوئی دھاگے اور سلائی مشین کا کھیل تو آپ کیا کہیں گے کمال کی ویڈیو ہے ہمارے فیس بک کے صفحے پر لگی ہے آپ بھی جا کر ضرور دیکھیں اس کے بعد ٹوٹر ٹرین کا ذکر آئے تو ہم تیز رفتار ٹرینوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں مگر پاکستان میں ایک مالگاڑی ایسی بھی ہے جو بیل گاڑی سے بھی آہستہ چلتی ہے سچ اس بارے میں سٹوری ہمارے ٹوٹر ہانل نے ٹوٹ کی ہے آئیں اور ضرور پڑھیں پھر انسٹیگرام یہ پوست دیکھیں دس ٹن وزنی یہ ویل مچھلی گوادر کے صاحب پر مردہ حالت میں ملی اس کی تفصیل کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے انسٹیگرام کے صفحے پر جانا ہوگا اور یہ پوست خود دیکھنی ہوگی آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچیو دریا گنگا کا نام تو سب نے سنا ہے ہندووں کے لیے یہ دریا مقدس بھی ہے آلودکی کی وجہ سے اس دریا کو اس پر انحصار کرنے والے لوگوں کو جن مسائل کا سامنا ہے اس بارے میں ایک ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوچیو چینل پر لگی ہے آپ بھی وہاں جائیں اور اسے ضرور دیکھیں پاکستان کی مشہور اداکارہ گلوکارہ بشرا انساری اور ان کی بہن اسمہ باس نے حال ہی میں اپنے یوچیو چینل پر ایک گانا ریلیز کیا ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کی دو ہمسائی خواتین ایک دیوار کی آر سے اپنے مسائل خدشات اور محبتوں کا اظہار کرتی ہیں بشرا انساری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں ایک گانا بنانے کا خیال کیوں آئے ہمیں بڑی اچھی لگی نظام انہوں نے پڑھی بھی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو شاید نظر آئے گی سوشل میڈیا پر ویسے بھی وہ پڑھتی بھی آئی ہے تو مجھے لگا کہ ہم کو اس کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم اس کو ایک زرہ زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور کیچی بنائیں تو یہ کانسپٹ پھر سوچا کہ اچھا چلو اس کو تھوڑا سا ریدم کے ساتھ بناتے ہیں مجھے لگا ہم دونوں کے فیس سے اور ہماری ہماری پرفارمنس سے شاید یہ میسیج اور اچھا پہنچے گا اور زیادہ لوگوں تک پہنچے گا ٹی وی آلے کہن دینے کہ توں میری زیری ہے ہاں میں بھی سونے آئے کہ توں بڑی زیری ہے گوانڈنے گوانڈنے آج کی پکا لیے ساگ چڑا لیے کہ دال پکا لیے جو بھی کچھ پکے آئے کند تو بٹا لیے ایک مشکل سے ایک سنڈے ملا تھا ہمیں ہم نے کہ چھوٹا سا سیٹ لگاتے ہیں جلدی جلدی کر لیتے ہیں تو اس میں ہم ایک سنڈے میں ہم نے پھر یہ چھوٹا سا ایک ایفرٹ کیا بس اور کچھ نہیں چل چنیاں بٹا لیے مایے ٹپے گا کے رل خوشیاں منا لیے کہن دے زمانے نون جو بھی کچھ کہنا آئے ساڑا ہے گوانڈ سدا ساڑے لیے گئے ہمارے معاشرے میں یا ان کے معاشرے میں سمیلر ہی ہے یہ آپ کے لیے ایک عزت کا سیمبل ہے تو ایک دوسرے سے چنیاں وٹانے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو عزت دینا میری چننی وہاں گئی ان کی چننی یہاں آئی سو ایک چھوٹا سا پیارا سا یہ جیسچر ہے جس کا ایک بہت بڑا مطلب ہے چڑیاں تے کہا جدو اڑ اڑ آنڈینے جد لگے دا میری چوریاں چور آنڈینے نیو کےڑے دفتران چو ویزے کڑ آنڈینے گوانڈینے گوانڈینے گاردائے جی میرا چڑی بان جانوں میں جدو میرا جی کرے جبھی تینو پاما میں اتنے میسیجز میسینجر ووٹس ایپ اور پتہ نہیں کہا کہاں سے آپ کی طرح کے بہت سارے اور بھی لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں سو بہت زیادہ فیڈبیک آ رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چاہے وہ انڈیا سے بھی آ رہے ہیں ہمارے وہاں انڈین دوست بھی ہیں جو بہت خوش ہو رہے ہیں اس پر بہت رسپونڈ کریں لیکن سب لوگوں کو بہت یہ چیز ایسا لگا جیسے ان کی روح کی آواز تھی ایک دم سے سب لوگوں کو کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنسوں نہیں روک سکے جو کچھ آپ نے جیسے کہا ہے اچھا اگر آپ ہل جل نہیں سکتے اور پھل کھانا چاہتے ہیں تو چھوٹے روبوٹ سے کہیے اور اگر بھاری بھر کم سامان کو یہاں سے وہاں کرنا ہے تو اس کی بڑے بھائی کو بلالیجے وقت ہوا ہے ہفتہ بار ٹیک پولٹن کلک کا جو آج پیش کر رہی ہیں نادیا سلمان ٹوئٹر نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ہائیبرٹ کار میں لگنے والے تمام پیٹنٹ کل پرزوں تک رسائی اب بغیر کسی معافضے کے دے گی یہ پیشکش 2030 تک جاری رہے گی اس منصوبے کے تحت ٹیوٹا تقریباً 24,000 پرزے بنانے کے لائسنسز دے گی جن میں موٹرز، کنورٹرز اور بیٹریہ شامل ہیں یہ منصوبہ کمپنی کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد مکمل برقی گاڑیوں تک پہنچنے کے لیے ہائیبرٹ گاڑیوں کو ایک پل کے طور پر استعمال کرنا ہے ملیے ایک ایسے روبوٹ سے جس نے چھوڑی نہ سہی کانٹا استعمال کرنا سیکھ لیا ہے یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہرین کا بنائے ہوا یہ روبوٹک بازو پلیٹ اور اس میں رکھے کھانے میں تمیز کرنے کے لیے سینسرز استعمال کرتا ہے نہ صرف یہ آپ کی بات سن کر حکم بجال آتا ہے بلکہ اگر آپ محض پلیٹ کی طرف دیکھیں بھی تو یہ اپنے کام پر لگ سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مریضوں کو فروٹ وغیرہ کھلانے کے قابل ہو گیا ہے اور مزید ترقی کے بعد ایک دن حقیقی کھانا بھی کھلانے لگے گا یہ آئرن مین کا فلمی لباس نہیں بلکہ ایک حقیقی آئرن مین سوٹ ہے جسے 3D پرنٹر کی مدد سے بنایا گیا ہے برطانوی موجد ریچرڈ بروننگ نے اپنی اس تقلیق کو پہن کر نیو یورک میں پہلی تجرباتی پرواز کسی قسم کی گڑھ بڑھ کے بغیر مکمل کر لی ہے اس سوٹ میں کل پانچ ٹربو جیٹ انجنز لگے ہوئے ہیں جن میں سے دو چھوٹے چھوٹے انجن بازنوں پر اور ایک بڑا انجن کمر پر لگا ہوا ہے یہ انجنز مختلف قسم کے اندھن سے چلائے جا سکتے ہیں مثلا پہلی پرواز کے لیے ان میں ڈیزل استعمال کیا گیا اور آج کلک میں آخری خبر یہ ہے کہ بوسٹن ڈائنمکس نے آخر کار دکھا دیا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے سب سے بڑے ہینڈلر روپورٹ کو فیکٹریوں اور کارخانوں میں کیسے کام پر لگایا جا سکتا ہے سائز میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ بھاری بھرکم ڈبوں کو کمال مہارت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے واقعی یہ دیکھنے میں تو حیبتناک ہے لیکن کام میں نہائیت موفید آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آج سہر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آلیا ناز کی کو اب اجازت دیجئے موسیقی